آج ہم بات کریں گے کہ ڈیری فارمنگ کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے اگر آپ نے بکریوں کا فارم بنا رکھا ہے بچڑی بچڑوں کا فارم بنا رکھا ہے گائے اور بھینسوں وغیرہ کا فارم بنا رکھا ہے تو اس کے لیے فارم کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے ڈیری فارم کا ریکارڈ نہیں رکھیں گے اور اپنی خامی کتاہیوں اور پشلی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو آپ ایک کامیاب ڈیری فارمر نہیں بن سکتے تو اس لیے عزیز دوستو آج آپ کے سا یہ معلومات شیئر کرنی ہے کہ آپ کن کن چیزوں کا ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ کامیابی کی طرف جا سکیں تو ڈیری فارم پر مختلف امور کا ریکارڈ رکھنا کامیاب ڈیری فارمنگ کے لیے انتہائی ضروری ہے تو عزیز دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا ریکارڈ رکھنا چاہیے تاکہ انسان زیادہ جو ہے وہ اپنی ڈیری فارمنگ سے فیدہ حاصل کر سکے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ نے جانوروں کی تعداد کا ریکارڈ رکھنا ہے ان کی عمر جنس کے لحاظ سے آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے تاریخ پدیش اور تاریخ خریداری وغیرہ کا جو ریکارڈ ہے یہ آپ کے پاس مکمل رجسٹر ہونا چاہیے یا آپ کمپیوٹر کے سوفٹ ویئر میں بھی اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نسل کشی کا ریکارڈ آپ ضرور رکھیں پیداوار کا ریکارڈ رکھیں کہ کتنی پیداوار ایک گائے سے آپ کو حاصل ہوئی ہے بچھڑوں کا ریکارڈ رکھیں اور خوراک کا بھی ریکارڈ رکھیں کہ جانور کتنی خوراک کھا رہے ہیں اور کتنی ان کر رہے ہیں اور کتنی جو ہے آوٹپوٹ حاصل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ علال معالجے کا جو ہے وہ آپ ریکارڈ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اموات کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے اور فروخت کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے جانور ابھی تک خرید کر فروخت کر دی ہیں اور کتنا آپ کا اخراجات آ چکے ہیں اخراجات کا ریجسٹر علیہ دا ہونا چاہیے اور منافع کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ابھی تک کتنا منافع حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ فارم پر کام کرنے والے افراد کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون کتنی تنخواہیں لے چکا ہے اور کون کتنی مرات لے کر کس پر کتنا خرچ ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں عزیز دوستو آپ نے کامیاب ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کوئی بھی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے عزیز دوستو تولیدی اور پیداواری ریکارڈ کا جو ریجسٹر ہے وہ بھی آپ نے ایک بنانا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کی جانور کا آپ بقیادہ نمبر لگائیں اور اس کی کس وقت بچے کی پدائش ہوئی ہے اور دودھ کی پیداوار کتنے لیے اس کا بھی ریجسٹر بنائیں اور بچے کی پدائش سے اگلی نسل تک جو ہے وہ درمیانی وقفے کا یہ بھی آپ ایک ریجسٹر بنائیں اس کے علاوہ آپ نسل کشی کے ریکارڈ کا بھی آپ ریجسٹر بنائیں کہ پہلا ملاب کب ہوا دوسرا کب ہوا تیسرا اسی طرح جو ہے آپ نے دودھ کی فی بیانت کا آپ ریجسٹر بنائیں بچے کے وزن کا ریجسٹر بنائیں اور اس کے علاوہ عزیز دوستو آپ بچوں کی پدائش کا ریجسٹر بنائیں اور بچے کے تمام جو ریکارڈ ہیں کہ بچے کا وزن کتنا تھا جنس کیا تھی یہ ساری باتوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے بڑھوتری کا ریکارڈ بنائیں خوراک کا بقاعدہ ریجسٹر ہو اور دودھ کے لیے بقاعدہ ریجسٹر ہو علاج مالجے کے لیے جو ہے آپ ایک ریجسٹر بنائیں کہ کون کتنا بیمار ہوا کون سی نسل کامیاب رہی امواد کتنی ہوئیں یہ ساری باتیں آپ نے ان کی ریجسٹر میں درج کرتے رہنا ہے تاکہ آپ نفع نقصان جانچ کر اپنا کامیاب کریں